السلام علیکم ناظرین سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں افغانستان کی موجودہ صورتحال کے تعلق سے چار الگ الگ خبروں کو اس ویڈیو کے ذریعہ آپ سے ساجہ کرنا مقصود ہے کرنڈر پر آج تاریخ ہے بیس اکتیس ہرات میں تالیبان اور حکومتی افواج کے درمیان شدید جھڑپیں افغانستان کے مغربی صوبے ہرات کے مرکزی شہر کے قریب تاریبان اور حکومتی افواج کے درمیان جمعیرات کی شب سے شدید لڑائی جاری ہے اس جنگ میں صوبہ ہرات سے تعلق رکھنے والے مشہور جہادی کمانڈر اسماعیل خان خود تالیبان کے خلاف لڑائی کی قیادت کر رہے ہیں مصدقہ اطلاعات کے مطابق اب تک کی لڑائی میں اسماعیل خان کے اہم کمانڈرز مارے جا چکے ہیں اور لڑائی ہرات کے مرکزی شہر تک پھیل چکی ہے صوبائی ذارہ حکومت میں واقع اقوام متحدہ کے ادارے کا دفتر بھی اس لڑائی میں ایک روکٹ حملے کا نشانہ بنا ہے اس روکٹ حملے میں ادارے کے دو محافظوں کے مارے جانے کی اطلاعات ہیں تالیبان نے اب تک گزرا اور کاروخ ازلا پر قبضہ کر لیا ہے اس کے علاوہ زلہ گزرے سے گزرنے والی ہرات کی سب سے اہم شہرہ پر بھی تالیبان نے قبضہ کر لیا ہے اس اہم شہرہ کے تالیبان کے زیر قبضہ آنے کی وجہ سے ہرات سے کابل اور دیگر بیرونی پروازیں بھی معطل ہو چکی ہیں ہرات افغانستان کا اہم اسٹریٹیجک صوبہ ہے جس کی سرحدیں پڑوس میں ایران اور ترکمانستان سے ملتی ہیں کچھ ہفتے قبل تالیبان نے صوبہ ہرات میں ایران جانے والی اہم گزرگاہ اور تجارتی مرکز اسلام قلعہ پر بھی قبضہ کر لیا تھا جس میں تالیبان کو کافی تعداد میں نقد رقم اور دیگر وسائل ہاتھ لگے تھے اس کے علاوہ قندھار اور ہلمن صوبوں میں بھی جنگ نے شدت اختیار کر لی ہے صوبہ ہلمن میں امریکی فورسز کی بمباری میں افغان تالیبان کی آٹ لیری اور دیگر بھاری ہتیاروں کو نشانہ بنایا گیا ہے اسی طرح صوبہ قندھار کے زلہ اسپین بولڈک میں بھی امریکی فورسز نے فضائی بمباری میں تالیبان کے زیر استعمال ایک روسی ٹینگ کو تباہ کیا ہے غیر مصدقہ خبر یہ ہے کہ امریکی فورسز کی بڑی تعداد قندھار میں واپس آگئی ہے آمد کا مقصد اسپین بولڈک پر قبضے میں مدد بتایا جا رہا ہے تالیبان نے پاک افغان بورڈر کروسنگ اسپین بولڈک پر قبضہ کر لیا تھا مبصرین واپسی کو حیران کن اور معاہدی کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے امریکی پولیسی میں یو ٹرن قرار دے رہے ہیں امید ہے پاکستان پر امن افغانستان کے لیے اپنا کردار ادا کرے گا امریکی وزیر خارجہ بھارتی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے امریکی وزیر خارجہ نے افغانستان میں پاکستان کے اہم کردار کو تسلیم کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کو امید ہے کہ اسلام آباد پر امن افغانستان کے لیے اپنا کردار ادا کرے گا پاکستان کا افغانستان میں اہم کردار ہے اور ہمیں یقین ہے کہ پاکستان طالبان پر اپنا اثر اور رسوخ استعمال کرتے ہوئے اس بات کو یقینی بنائے گا کہ طالبان ملک پر طاقت کے ذریعے قابل نہ ہوں اور پاکستان کا اثر اور رسوخ ہے اور اس نے اپنا کردار ادا کرنا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ اس کو ادا کرے گا اس سے قبل بھارت کے وزیر خارجہ کے ساتھ پر اس کانفرنس میں بلنکن کا افغانستان کے حوالے سے پوچھے گئے سوال کے جواب میں کہنا تھا کہ امریکہ افغان سیکیورٹی فورسز اور قابل حکومت کی حمایت جاری رکھے گا یقینی طور پر ہم گزشتہ ہفتوں میں جو کچھ بھی زمین پر دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ تعلیمان افغانستان کے کئی صوبائی دارالحکومتوں کو چیلنج کرتے ہوئے زلی مراکز کی جانب پیش قدمی کر رہے ہیں امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ چین میں افغانستان میں بڑھتی ہوئی دلچسپی ایک مصبت چیز ثابت ہو سکتی ہے اگر بیجنگ افغان تنازع کے پر امن حل اور وہاں حقیقی نمائندگی والی حکومت چاہتا ہے تو امریکہ چین کے کردار کا خیر مقدم کرے گا پاکستان افغانستان کا امن ایک دوسرے سیوہ بستا ہے پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا سے پندرہ رکنی افغان میڈیا کے ایک وفد نے ملاقات کی جہاں انہوں نے کہا کہ پاکستان اور افغانستان کا امن ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے اور دشمنوں کو امن عمل متاثر کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دیں گے پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ سے جاری بیان کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا سے پندرہ رکنی افغان میڈیا وفد نے جی ایچ کیو راول پنڈی میں ملاقات کی بیان کے مطابق جنرل قمر جاوید باجوا نے کہا کہ افغانستان میں امن پاکستان کی دلی خواہش ہے پاکستان اور افغانستان کا امن ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے انہوں نے کہا کہ افغانستان میں پائیدار امن سے خطے میں ترقی ہوگی پاک افغان یوت فورم سے باہمی رابطوں کو فروغ ملے گا پاک افغان نوجوان خطے کا مستقبل اور امن کی امید ہیں آئی ایس پی آر کے مطابق اس موقع پر افغان صحافیوں نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا سے ملاقات اور باتچیت پر ان کا شکریہ دا کیا اور امن کے لیے پاکستان کی سنجیدہ کوششوں کی تعریف کی بیان میں کہا گیا کہ افغان میڈیا کے وفد نے آرمی چیف سے ملاقات کے موقع پر پاکستان کی جانب سے بڑی تعداد میں افغان مہاجرین کی میزبانی اور ان کا خیال رکھنے پر بھی شکریہ آدھا کیا ترکی کو بڑی تعداد میں افغان پناہگزینوں کی آمد کا خطشہ افغانستان میں جانب طالبان پیش قدمی کر رہے ہیں ایسے میں ان پناہگزینوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے جو افغانستان سے ترکی پہنچ رہے ہیں ترکی پہلے ہی لاکھوں پناہگزینوں کی میزبانی کر رہا ہے اور حکومت کی پناہگزینوں سے متعلق حکمت عاملی میں چھانبین کا عامل سخت ہو رہا ہے ترکی میں سوشل میڈیا پر ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں جن میں مبینہ طور پر افغان پناہگزین بسوں میں سامان رکھنے کی جگہ پر بیٹھ کر سفر کرتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں ویڈیوز کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ افغان پناہگزینوں کو بسوں اور ٹرکوں کے ذریعے ایران کے راستے ترکی اسمگل کیا جا رہا ہے حکام اور مبسرین کا خیال ہے کہ روزانہ پانسوں سے دو ہزار افغان پناہگزین ترکی میں داخل ہو رہے ہیں انقرہ میں قائم فورن پولیسی انسٹیٹیوٹ سے وابستہ حسین باک کا کہنا ہے کہ ترکی کی حکومت تشویش و مبتلا ہے کہ اگر افغانستان میں طالبان اقتدار میں آ جاتے ہیں تو پناہگزینوں کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے ان کا کہنا تھا کہ ایران اگر ترکی کی طرف جانے والی شہرہ کھول دیتا ہے اور تمام تاریکین وطن جو افغانستان سے ایران آتے ہیں ترکی پہنچ جاتے ہیں جبکہ ایران ان کو قبول نہیں کرتا اور ان کو ترکی جانے دیتا ہے تو یہ ایک اور بہران ہوگا مہاجرین کا مسئلہ آنے والے دنوں میں اہم اندرونی مسئلہ بن جائے گا انقرہ اب ایران کے ساتھ اس کی پورے تین سو کلومیٹر محیط سرحد کو محفوظ بنانے کے لیے سرحدی دیوار تعمیر کر رہا ہے ترکی پہلے ہی لگ بھگ 35 لاکھ شامی پناہگزینوں کی میزبانی کر رہا ہے اور کم از کم ایک لاکھ ایسے افغان پناہگزین پہلے ہی ترکی میں موجود ہیں جو افغانستان کے مخدوش حالات کے دوران ترکی پہنچے تھے اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا لائک کرنے والے کرم فرماؤں اور سبسکرائب کرنے والے انعائد فرماؤں کو راہی حجازی کا سلام پہنچے